ہیلو ویلکم ٹو می چینلنز سادیوں کا سیجن یا ہلکی پھولی تھنڈ کا موسم ہو گھر میں پالک پنیر نہ بنیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا آج میں آپ کے لئے لائی ہوں سب سے بیسٹ اور بہترین پالک پنیر کی ریسپی یعنی ڈھابہ سٹائل پالک پنیر میں آپ اس کو میری طرح بنایا ہوگے تو گھر پہ ہی ڈھابے والی پالک پنیر کا مزہ لے سکو گے پالک بیر سرو کرتے ہیں پالک نیر بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو پالک جس کو میں نے اچھی طرح سے ساپ کر کے دھو دیا ہے اب ایک بھگونا لگی بھگونا میں ایک لٹر گریب پانی ڈالا ہے پانی میں اوبال آنے پر ایک چمچ چینی ڈالیں گے یہ ایک سپیسل ٹریک ہے اس سے پالک کا کلر برقرار دے گا اب اس میں اوبال آ گیا اب اس میں اپنی پالک کو ڈال دیتے ہیں وہ پالک کو ہم نے دو منٹ کے لئے پکانا ہے اس سے کیا ہوگا اس کے نیوٹرینٹ بھی ختم نہیں ہوگے اور پالک تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی پالک میں اچھی طرح بال آ گیا گیس کو کر دیں گے بند اب ایک برتن میں برف والا چلٹ پانی لیں گے اور جو ہم نے پالک کو بالی تھی نا اس کو نکال کے ترنت اس میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوا کہ پالک کا کلر سیم رہے گا کوئی کلر میں چینج نہیں آئے گا پالک ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہے اب مکسنگ کا ایک جار میں اس کو ساری پالک کو ڈال لیتے ہیں اور اس کا بڑی ایسا سموز سا پیس تیار کر لیتے ہیں میں نے سموز سا پیس تیار کر لیا کیا بڑیا کلر آیا دیکھو کلر میں کوئی فرق نہیں آیا سموز سا پیس تیار ہوگا اس کو سائیڈ میں رکھیں اب لیں گے کھڑا ہی اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ دیسی گھی اس سے اس میں بڑی ایسا ٹیسٹ آئے گا اور ایک چمچ تیل ڈالیں گے اب میں نے دو تیز پتے لے لیے دو لال مرچی لے لیے اور دو لونگ لے لیے اور دو ٹکڑے دالچینی کے لیے 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 تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہلکا سا بھون لیں گے دھیان دے کہ کوئی چیز جل لے نہ پائے اب اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو گولڈن براون ہون تک بھون لیں گے اب اس میں ڈالیں گے اور مسالے بھی ڈالیں گے سو آدم سار نمک آدھا چمچ آدھا چمچ حلدی گا اور لال مرچی پاView اور اس کو اچھی طرح ملائیں گے اور ڈھک کے تھوڑے دیر کی لیے پکا لیں گے تاکہ مسالے بھی اچھی طرح بھون جائیں اور ہمارے ٹماتر بھی اچھی طرح پک جائیں لیجی ہمارے ٹماتر مسالے اچھی طرح پک گیا ہے گینوں نے ریلیز کر دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کسوری میں تھی اس کو اچھی طرح ملا لیں گے اسٹیج پر ہم ڈالیں گے اس میں چار بڑے چمچ دہیں اس سے اس میں سبجی میں بڑیا کلر آئے گا پالک پنیر بنانے کے مہنے لیا ہے دو سو گرام پنیر اس کو میں نے میڈیم سائز کے کیوب میں کٹ لیا ہے اس کو تھوڑا گھی یا تیل میں تھوڑا ٹوست کریں گے ایک پین میں میں ڈال لیں ہوں تھوڑا سا تیل اور گیس کی فلم کو تھوڑا میڈیم ہی رکھیں گے اور پنیر کیوب کو اس طرح لگا دیں گے دھاب کیونکہ دھابے والے سبجیوں پنیر کو تھوڑا ٹوست کر کے ڈالتے ہیں اسے ہلکا سا ٹوست کریں گے تاکہ اس میں ہلکی سی لیرنگ آ جائے اور سب طرح سے ہلکا سا سیکھ جائے اس ٹیج پر ہم اس کو نکال لیں گے گریوی ہماری اچھے سے پک گئی ہے اب اس ٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے پالک کی پیری جو ہم نے بنا لی ہے بنا کے رکھی ہے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور دو تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا پالک کا کچھا پر نکل جائے اور کھانے میں بڑیا سواد بھی آئے پالک اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں تھوڑی سی پریس کریم ڈالیں گے آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو ملائی کا پریوک بھی کر سکتے ہو اس میں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب ہم اپنا پنیر ڈال دیں گے تھوڑا دیل کے لیے پکا لیں گے اب اس کا دڑکہ تیار کر لیتے ہیں پین میں ایک چمچ گھی جائے گا اب اس میں جائے گی لال مرچی لہسون اور ہری مرچ اور ہلکا براون آر تک بھونیں گے اب اس میں جائے گی کاسمیری لال مرچ اور چھوٹکی بر ہینگ توڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو پالک پنیر کے اوپر ڈالیں گے لیجئے ہمارا پالک پنیر تیار ہو گیا ہے کیا بڑیا کلر آیا ہے آپ اس کو اس طرح بنائیں گے سب انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں جھوڑ لگنا اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو فور باچی